بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیس سٹوڈینٹس آج ہم پڑھ رہی ہیں ٹینس کو ٹینس کیا ہوتا ہے بسکلی یہ لیٹن ورلڈ ٹیمپس سے لیا گیا ہے یہ کون سے ہے ٹیمپس لیٹن ورلڈ لیٹن کا مطلب ہوتا ہے لاتینی زبان کہ جو قوم تھی پہلے اس نے اس کو ٹیمپس کہا تھا ٹیمپس کا بسکلی میننگ ہوتا ہے ٹائم تو ٹینس کا مطلب بھی ٹائم یعنی کہ وقت یا زمانہ ہو گیا دیکھیں کہ ایک زمانہ وہ تھا جو گزر گیا اس کو کہتے ہیں پاسٹ ٹینس پاسٹ ٹینس ایک زمانہ ابھی موجود ہے اس کو کہتے ہیں پریزنٹ ٹینس ایک ہے زمانہ جو آئے گا اس کو کہتے ہیں فیوچر ٹینس دیکھیں پریزنٹ کی آگے پھر فور کائنٹس ہیں فرسٹ ون is انڈیفنیٹ اس کو سیمپل بھی کہتے ہیں اور انڈیفنیٹ بھی کہتے ہیں اس کی سیکنڈ کائنڈ ہے کنٹینویس اس کی تھرڈ کائنڈ ہے پرفیکٹ اس کی فورت کائنڈ ہے پرفیکٹ کنٹینویس اسی طریقے سے پاسٹ ٹینس اس کی بھی ہمارے پاس فور کائنڈس ہیں بیٹا جب میں بچوں کو پڑھاتا ہوں سٹوڈنٹس کو تو میں بہت بچوں کو انجائے کرواتا ہوں ایسے سمجھیں کہ ٹینس جو ہے یہ دادا جی ہیں اس کے تین بیٹے ہیں پریزنٹ ٹینس ہے پاسٹ ٹینس ہے اور فیوچر ٹینس ہے یہ تین اس کے بیٹے ہیں پہلے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو چار بیٹے پیدا ہوتے ہیں ہنڈیفنیٹ پیدا ہوتا ہے کنٹینویس پیدا ہوتا ہے پرفیکٹ اور پرفیکٹ کانٹینویس دوسرے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو یہ بھی زید میں آ کر وہی نام رکھتے ہیں ہنڈیفنیٹ کنٹینویس پرفیکٹ اور پرفیکٹ کنٹینویس پھر سنیئے انڈیفنیٹ کنٹینویس پرفیکٹ اور پرفیکٹ کانٹینویس وہی نامیں جو پہلے بیٹے گئے تھے فیوچر کی شادی ہوتی ہے تو یہ بھی زید میں آ کر میرے بیٹے وہی نام رکھ لیتے ہیں کون سے نام انڈیفنیٹ کنٹینویس پرفیکٹ اور پرفیکٹ کنٹینویس اب پرابلم کیا آتی ہے دادابو بلاتے ہیں یہ ہے دادابو اس پرفیکٹ کو بلاتے ہیں تو جی جو بلاتے ہیں میرے پوتے پرفیکٹ ادھر آنا یہ بھی بھاگ جاتے ہیں دادوں کے پاس یہ بھی بھاگ جاتے ہیں اور یہ بھی بھاگ جاتے ہیں دادا کہتا challengah بیٹا میں نے اس کو بلایا تھا آپ بھی آ جاتے ہو کبھی کبھی تو سارے نہیں آتے آتے ہو تو سارے بھاگ کر آ جاتے ہو تو وہ کہتے ہیں دادا ابو ہمیں کیا پاتا تھا آپ نے اس پرفیکٹ کو بلایا ہے یا ہمیں بلایا ہے یا اس کو بلایا ہے تو یہ بڑا پرابلمز بہت زیادہ پرابلمز کریٹ ہو رہے تھے تو پھر انہوں نے کہا ان کے نام ہی چینج کر دیئے تھے پتہ چلا کہ بے فارم بن چکے ہیں اور جو لیا کا ہے وہ نادرہ والا وہ تو مانتے نہیں ہیں کسی کے بعد تو پھر یہ سوچا گیا کہ بس اپنے اپنے ساتھ والدین کے نام ساتھ رکھ لیں ان کے present indefinite present continuous present perfect اور present perfect continuous اور پاسٹ کے بیٹے اپنے بابا کے نام ساتھ رکھیں پاسٹ indefinite پاسٹ continuous پاسٹ perfect اور پاسٹ perfect continuous اسی طرح فیوچر والے بھی بھی اپنا اب معاملہ تو حل ہو گیا دادا جس کو بلاتے جب یہ اپنے بیٹے کو بلاتا فیوچر کانٹینئس تو فیوچر کانٹینئس ہی آتا پاسٹ کانٹینئس نہیں آتا تھا کیونکہ اس کو پتہ تھا اپنے بیٹے کو بلا رہا ہے مجھے نہیں بلا رہا ہے انکل تو پھر ایک اور پرابلم کریٹ ہو گئے دادا جی ناراض ہو گیا میرا نام تو آیا نہیں پھر انہوں نے آخر پر دادا جی کا نام بھی رکھ دیا ٹینس 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 مطلب پورا کیا ہو گیا پریزینٹ انڈیفنیٹ ٹینس نام سب کی سیم ہے آپ نے پریزینٹ کے اوپر جو پریزینٹ کے بیٹے ہیں پریزینٹ لگا دینے پاسٹ کے بیٹوں کے اوپر پاسٹ لگا دینے فیوچر کے بیٹوں کے اوپر فیوچر لگا دینے اور لاؤس پر دادا جی کا نام سب کے ساتھ لگا دیں امید ہے آپ نے میری بات کو پک کر لیا ہوگا تینکو سو مج موسیقی